بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ اس کے پڑھنے کے فائدے دوستو یہ دو کلمات لا الہ الا اللہ استغفر اللہ بہت ہی پیارے سے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کلمات سے بہت زیادہ محبت ہے دوستو اس کے بہت زیادہ پڑھنے کے فائدے ہیں آپ ان کے فائدے سماد فرمائیں جو شخص لا الہ الا اللہ استغفر اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک سو مرتبہ استغفر اللہ دن میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کے غم سے نجات عطا فرمائے گا ہر پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کی مغفرت بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھنے سے وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا پیارے دوستو آپ ان کو استغفر اللہ قسرت کے ساتھ پڑھیں جو شخص قسرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سو مرتبہ رزانہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے روشن چہرے کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا چہرہ اس طرح ہوگا جیسے چودوی کا چاند ہوتا ہے اور پیارے دوستو سب سے افضل شخص وہ ہے جو دن میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ دو کلمات بہت ہی زیادہ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کو قصرت کے ساتھ پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے پیارے دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک ضرور کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی